باغات کے شہر میں اسموگ روک بن گئی دنیا کے علودہ ترین شہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا شہر مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو ستانوے ریکارڈ کیا گیا زہریلی فضاء سے نزلہ زکام اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگی ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ ماحولیاتی حالودگی کے خاتمے کے لیے ٹرافک پولیس سرگرم دوان چھوڑنے والی گاڑیوں انخلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا سیٹیو لاہور امارا اثر کا کہنا ہے روان سال اب تک تیس ہزار گاڑیوں کو چالانگ ٹکٹس چاری کیے گئے چھہ ہزار تین سو چیاسی گاڑیاں بند کی گئیں موسم کے دن اور رات بدلتے انداز دن میں سورج کا مزار بھی مدم پڑھنے لگا صبح میں فضاء سے خند کی کا احساس ہونی لگا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹے میں بارش کا کوئی انکان نہیں موسم بدلتے ہی ڈینگی کے وارتیس کیسز میں روز پروز اضافہ شہر میں چوبیس کھنٹے میں چھ مری سامنے آگئے صبح بھر میں 122 مریض ریپورٹ محکمہ صحب کے مطابق روان سال اب تک منجاب بھر میں 3893 کیسز ریپورٹ ہوئے شہریوں کے مشکلات کم نہ ہو سکیں مہنگائی کا موز اور گھوڑا بھی لگام سبزیوں اور پھلوں کے وے قابو ہو گئے دام لہسن 550، شملا مچ 300 اور مٹر 280 روپے کلو انار بدانہ 450، انگور 300 اور آڑو 295 روپے میں فروخت ہونے لگے پہنچ سے دور مرگی کا گوشت کئی روز سے 595 روپے کلو پر برقرار فارمی انڈو کی فی درجن قیمت 301 روپے مقرر انڈو کی پیٹی 8910 روپے تک فروخت صحت دشمن ناصر پنجاب فورڈ آتھارٹی کے شکنجے میں آگئے ڈی جی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی قصور روڈ پر ناکہ بندی 1400 لٹر تیار جالی دودھ طلب کر دیا گیا بھاری جرمانے وی آئید ترجمان کے مطابق ملاوٹی دودھ کو مفلک سوسائیٹیز اور ملک چاپس تر سپلائی کیا جانا تھا منافق اور مافیا نے بیت الخلا کو بھی نہ چھوڑا بیت الخلا استعمال کرنے کے فیس 20 سے 30 روپے وصول کرنے لگے انتظامیہ کے جانب سے 10 روپے فیس مقرر کی گئی شہریوں کا کہنا ہے فیس وصول کرنے والا شخص زبردستی 20 سے 30 روپے پلے رہا ہے بھائی آدھا گھنٹہ بیس کر کے 10 روپے دی ہے اس نے بولا ہے کہ مجھے 22 دو یہ کہتا ہے کہ میرا نام ملک اس کو مرضی بتا دو وہ گورنمنٹ والے آئیں گے یہ اتاریں گے تو پھر میں نے کہا یہاں تو یہ اتار دو یہاں 10 روپے چارج کرو ہمارا تو پرمنٹ کام ہے ادھر گاڑی ہے ہماری ٹائم پہ لگتی ہے پرمنٹ تیس روپے ہی لیتے تھے یہ تیس روپے ہی لیتے تھے یہ تیس روپے ہی لیتے ہیں کھوٹ کا شکار جگہ جگہ گندگی کے دیر بدو اور طافل سے شہریوں کو مشکلات سیوریج سسٹم بی نہ کارا گلنیوں سے شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا مکینوں کا عالی حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ بہت زیادہ راشے ہیں لیکن فی اللہ حالی در کوئی کام نہیں ہوا اور نہ یہ جو لوگ ہیں ادھر کے مقامی ہم لوگ ہیں بہت پریشان ہیں یہ دیکھیں سیوریج کا کیا حال ہے ادھر سے گزر نہیں کو سکتا یہ روڈ بھی چھوٹا ہے عبادی بہت زیادہ یہ ڈی ایچ اے کو جا رہا ہے فیس نائن کو رستہ جا رہا ہے اور کم سے کم یہ جو لوکل سکیمیں بنی ہیں انہوں نے آگے بہت زیادہ گار اور پلارٹس بنائے ہیں اور کام کوئی بھی نہیں کروائے ان لوگوں نے کام جو ہے یہ ہمارے علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جب وہ الیکشن ہوتا ہے تو تب جو کینڈیڈیڈا یہاں کا کینڈیڈیڈا ہے میاں شباہ شریف صاحب جو مقامی ہوں گے وہ اپنی چدراہت کے لیے انہیں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ جب ٹھیک ٹھیک کہہ دیتے ہیں جب ان کے گھروں کا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کا گریب آدمی کا ابھی جو عام بندہ ہے اس کو یہاں سے گزرنا مشکل ہے جالی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بن کر دکانداروں کو لوٹنے والا گرفتار زلہ انتظامیہ کی کاروائی ملزم بشارت کو برکی سے گرفتار کیا ایک ساتھی فرار مقدمہ درج دونوں ملزم دکانوں سے ریٹلس چیکر کے شہریوں سے رقم وصول کر رہے تھے نیپ ترمیمی قانون کے تحت ریفرنسز کی عدالتوں میں منتقلی وزیراعظم شہباز صریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس میں اہم پیش رف اعتصاب عدالت میں رمضان شگر ملز ریفرنس منتقلی کا فیصلہ محفوظ کر لیا اعتصاب عدالت کے جج زبیر شہزاد قیامی نے سماد کی رمضان شگر مل ریفرنس سابق وزیراعظم حمزہ شہباز کا اعتصاب عدالت پیش نہ ہونے کا فیصلہ وکیل نے ایک روضہ حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی کہا حمزہ شہباز کو کمردرد کی تکلیف ہے عدالت ایک روضہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے پی ٹی آئے رہنما افضال عظیم پاہٹ کی پیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست ہائی کورٹ نے درخواست پر حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی وفاقی حکومت کے وکیل سے بھی ریپورٹ طلب کہا بتایا جائے ایف آئی اے میں درخواست گزار کے خلاف کتنی انکوائریز کی گئی ہیں ایف آئی اے منی لانڈرین کا مقدمہ راسخ الہی ظاہرہ الہی سمیت ملزموں کی عبری زمانتیں خارج کرانے کی درخواستوں پر سواد ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے آئیدہ سواد پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا جسٹس شہران سرور شہوری درخواست پر سواد کی نو منتخب امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب جاوید قصوری آج حلف اٹھائیں گے حلف بداری کی تقریب منصورہ میں ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان صدر جاوید قصوری سے حلف لیں گے نو منتخب اہدداران زلی اہدداران شریک ہوگے لاہور چیمبر میں نئے کاروبار کی متلاشی خواتین کے لیے دو سالہ منصوبہ پیش ایگزیکٹیو کمیٹی کی آمنہ رنداوہ نے خواتین کے لیے منصوبہ پیش کیا خواتین مینگ کی نائب صدر رفت ملک کا کہنا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مختلف کاروبار کے لیے جامع پالیسی ضروری ہے ہم نے یہ جو منیفیسٹو ریڈی کیا ہے یہ ہمارا ایکشن پلان ہے ویمن کا جو ہم ٹو ایئر کے لیے نیکس ٹو ایئر کے لیے پرپوز کیا ہے بورڈ کو تاکہ وہ اس میں جو ویمن ریلیٹڈ پالیسیز ہیں جو ہمارا ایکشن پلان ہے ٹریننگز ہیں اور اس میں پھر ہم جو پالیسیز آتی ہیں اور اس کے علاوہ سٹریٹیجک یونٹس میں جو ہماری پرفارمنسیز ریکوائیڈ ہیں اس سب کے حوالے سے ہم نے دو سال کا پلان ریڈی کیا ہے جو ہم نے پروپوز کر دیا ہے بورڈ کو ابھی ان کی انپوٹ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فائنل ہو جائے اور ہم جب آپ پیاف کا ذکر کرتے ہیں تو پیاف ایک ایسی پارٹی ہے جس کا مطلب ہے خواتین کی امپاورمنٹ پیاف کا مطلب ہے خواتین کی امپاورمنٹ اور ان کے سٹانڈر آف لائیو کو ہائے کرنا ابھی جو آمنہ نے مینوفیسٹو دیا یا جو بھی یہ سارا کریڈٹ ہمارے چیئرمین میان جم نسار صاحب کو دیتے دوں گی میں انہی کی وی این ہے جس کے مطابق ان میں ایک بات جو سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اگر فرض کریں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کام کر لیا ہے تو وہ جو ٹو پرسنٹ رہ گیا ہے انہوں نے ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرنی ہے ہتھیاروں کے غیر قانونی استعمال کو روپنی کامیشن غیر ممنوع بور اسلحہ کا رکھنے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ یا چھے ماہ قید کی سزا ہوگی غیر ممنوع بور کے اسلحہ کی نمائش پر تین سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا پنجاب آمس آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری بھی دیتی گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا احسن اقدام بلازمین کے دماغی فالج کا شکار بچوں کے علاج کے لیے ایک دامات جاری کھجوان پنجاب پولیس کے مطابق سیرے بیل پالیسی کا شکار چھے سو سولہ بچوں کو دس ہزار روپے مہانہ فیقس کے تناسب سے کی اخراجات کی ادائیگی کی گئی لاہور پولیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری شہید محمد امین کانسٹیبل کی برسی پولیس کارڈ کی شہید کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادت چڑھائی اور فاتح فانی کی سلامی پیش کی گئی ایس پی احمد زنیہ چیما نے کہا پولیس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے خواتین اور بچوں کی شکایات کو فوری نمٹایا جائے سی سی پیو بلال صدیق میانا کی زیر صدارت ازلاس کی پرفارمس انڈکیٹرز کے مطابق پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا کہا تمام سپروائزری افسدان سنگین جرائم کی صورت میں کرائم چین کا وزٹ کریں